اسلام علیکم فرنس ویلکم تو ہوتوڈیک دوستو ہماری لیپٹوپ یا پی سی ایون کے ہمارے سمارٹ فون میں بہت سی فائلز ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمارے سسٹم میں کوئی جوز نہیں ہوتا انہیں تمپریری فائلز کہتے ہیں جب بھی آپ کوئی کمپیٹر پروگرام رن کر رہے ہوتے ہیں تو بیکگرانڈ میں یہ فائلز آٹومیٹکلی کریئٹ ہو رہی ہوتی ہیں یہ فائلز کیوں کریئٹ ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہمیں کلک سے ویڈیو بنائیں گے دوستو ان فائلز کی ہمیں کچھ ایک ٹائم تک تو ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور ان فائلز کو رموگ کرنے سے آپ کے جو سسٹم ہے اس کی پرفارمنس پہلے سے زیادہ بیٹر بھی ہوتی ہے اور اس سسٹم فاصلی ورک کرتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو فور ایزی میتھر بتاؤں گا جس کی ہیلپ سے آپ ان ٹیمپریٹی فائلز کو ایزیلی رموگ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کی لاس میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنے سمارٹ فون میں ان فائلز کو رموگ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج کی ہمارے اس ویڈیو کی طرف اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں ملے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ٹیکسی ریلیٹیڈ آنے والی نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے نمبر ون پر جس میتھوڈ کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے لیے آپ نے اپنے لیپٹو یا پی سی پر وینڈو اور آر کی کو پریس کرنا ہے تو رن کے نام سے آپ کے سامنے ایک پروگرام اوپن ہو جائے گا اگر آپ یہاں پر سرچ بارے میں آر یو این رن سرچ کریں گے تو پھر بھی یہ آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پر آپ کو ایک سرچ بار ملے گی اور اس کے ساتھ آپ کو اوکی اور کینسل کا ایک بٹر مل جائے گا سرچ بار میں آپ نے تی ای 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 پی یعنی کہ ٹیمپ سرچ کرنا ہے تو آپ کے سامنے جسے نہیں بھی ٹیمپریری فائلز ہوں گی وہ شو ہو جائیں گی یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ فائلز کم شو ہو رہی ہیں لیکن جب آپ پہلی دفعہ انہیں ریموو کرنے کے لیے اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ کافی زیادہ فائلز شو ہو رہی ہوں گی آپ نے انہیں سیلیکٹ ٹال کر کے ڈلیٹ کر دینا ہے یہاں پر آپ کو ایک ٹیپ دیتا چلیں کہ اگر آپ اپنے لیپ ٹوپ یا پی سی کی شفٹ اور ڈلیٹ کی کو پریس کرتے ہیں تو یہ فائلز پرمننٹری روم ہو جائیں گی اور آپ کے سسٹم کے ریسیکل بیل میں نہیں جائیں گی لیکن اگر آپ صرف ڈلیٹ کی سے ڈلیٹ کرتے ہیں تو یہ پہلے یہ فائلز آپ کے سسٹم کے ریسیکل بیل میں جائیں گی اس کے بعد آپ کو وہاں سے اسے دوبارہ ڈلیٹ کرنا پڑے گا تو میں آپ کو رکھنے کروں گا کہ آپ شفٹ ڈلیٹ سے اسے ڈلیٹ کر دیں نمبر ٹوپر جس میتھڑ کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے لیے آپ نے دوبارہ سے رن کو ہی اوپن کر لینا ہے اور اس دفعہ آپ نے اپنے جو ٹیمپ ہے اس کی دونوں سائیڈ پر پرسنٹیج کے سائن لگا کر اسے اوکے پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد جو فائلز آپ کے سامنے آئیں گی آپ نے انہیں فائلز کو بھی سیلکٹ ڈال کر کے شفٹ ڈلیٹ کر کے ڈلیٹ کر دینا ہے نمبر ٹھری پر جس میتھڑ کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے لیے آپ نے یہاں پر ڈکس کلین اپ کو سرچ کرنا ہے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے ایک پروگرام آئے گا آپ نے اسے اوپن کر لینا ہے تو یہ سب سے پہلے سیڈ ڈرائیب کو ہی سیلکٹ کرتا ہے کیونکہ دوستو ہماری جو ٹیمپریری فائلز ہوتی ہیں وہ سیڈ ڈرائیب میں ہی سٹور ہوتی ہیں تو آپ نے اسے سیڈ ڈرائیب کو ہی سیلکٹ رکھے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اوکی پر کلیک کر دینا ہے اس کے بعد یہ کچھ کیٹکولیشن کرے گا اور کچھ اپشن آپ کو دے دے گا آپ نے ان سبھی اپشن کو چیک کر کے نیچے آپ کو اوکی کا ایک بٹن مل رہا ہوگا آپ نے اس پر کلیک کر کے ان سبھی فائلز کو ڈلیٹ کر دینا ہے نمبر فور پر جس سیٹنگ کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کی ہیلپ سے آپ کی سسٹم کی کچھ ایک ٹیمپریری فائلز آٹومیٹکلی ریموو ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے لئے آپ نے یہاں سٹی بار پر سٹوری سیٹنگ کو سٹچ کرنا ہے اور اسے اوپن کر لینا ہے یہاں پر ٹوپ پر آپ کو ایک اپشن مل رہا ہوگا اگر آپ کی سسٹم میں یہ اپشن آف ہے تو آپ اسے اون کر دیں اسی اون کرنے سے آپ کی سسٹم کی ٹیمپریری فائلز آٹومیٹکلی ریموو ہو رہی ہوگی یہ آپ کی سسٹم کی سبھی فائلز کو تو ریموو نہیں کرتا لیکن کچھ ایک فائلز کو ریموو کرتا رہتا ہے اور آپ کی سسٹم کا جو سٹوریج ہے اسے بھی کم کرتا رہتا ہے آپ کی سسٹم کی پرفارمنس کو امپروو کرتا رہتا ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ان فائلز کو اپنی سمارٹ فون میں سے ریموو کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے اپنے سمارٹ فون کے سٹوری سیٹنگ میں جانا ہے سٹوری سیٹنگ میں نیچے آپ کو کلیر کیشی کا ایک اپشن مل رہا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ فائلز آپ کے ابھی سسٹم میں سٹور ہیں آپ نے اگر انسٹ ریمور کرنا ہے تو آپ نے کلیر کیشی پر دو تین دفعہ پریس کرنا ہے اور اس کے بعد اسے ڈیلیٹ کر دینا ہے اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سسٹم کی جو فائلز ہیں اور ٹیمپریری فائلز ہیں وہ رموو ہو چکی ہیں تو امید کرتے ہیں دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کبھ سند آئی ہوگی اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کبھ سند آتی ہے تو اسے لائک ضرور کرے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ٹیک سے ریلیٹی آنے والی نئی ویڈیوز کے آپ نوٹیفیشن آپ کو ملتی رہے تو ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں ٹیل لین گوڈ بائی ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں